اور وہیں یورپ سے ایک بڑی خبر ہے کورونا کے کارن یورپین کنٹری میں پارٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے اسپین میں کرسماس اور نیوئر سیلبریشن نہیں ہوگا جی ہاں یہاں پر روک لگا دی گئی ہے اسپین سرکار نے سیلبریشن پر پابندی لگائی ہے سرکار نے بھیڑ جمع نہیں کرنے کے لیے الٹ بھی جاری کیا ہے اور ادھر کرسماس اور نیوئر کا سیلبریشن بھی اب کورونا کی بھیڑ چڑ گیا جیسا ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے اسپین کی سرکار نے نیوئر اور کرسماس کی سیلبریشن پر روک لگا دی ہے اسپین سمیت کئی یورپی دیش ہیں جہاں پر سخت گائیڈ لائنز کو فالو کیا جا رہا ہے کورونا نے سال 2021 کے سواگت کا بھی موقع نہیں دیا یورپی دیشوں میں کرسماس اور نیوئر کی دھوم ہوتی ہے لیکن کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے سپین نے کرسماس اور نیوئر کے سیلبریشن پر روک لگا دی ہے بھیڑ نہیں جمع کرنے کو لے کر الٹ کیا گیا ہے لیکن جس طرح سے ماملے بڑھ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے سرکار نے لوگوں کو رہت دیتے ہوئے 2022 تک کورونا کی جانچ اور ٹیکے سے ویٹ ہٹا دیا ہے سپین میں اب تک 17,41449 کیس سامنے آ چکے ہیں اور 47,624 لوگوں کی موت ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جنوری میں ٹیکہ کرن شروع ہو جائے گا اور وہیں پاکستان سے بڑی خبر ہے پاکستانی اداکارہ ماہیرہ خان بھی کورونا پوزیٹیو ہو گئی ہے فیلحال وہ آئیسولیشن میں ہے کورونا نہ رنگ دیکھتا ہے نہ روپ نہ اس کے لئے کوئی سیما ہے نہ ہی کوئی دوست نہ ہی کوئی دشمن پاکستانی خوبصورت اداکارہ ماہیرہ خان کو بھی اس نے چپیٹ میں لے لیا پاکستان سے لے کر بولیوڈ تک سرکیاں بٹورنے والی ماہیرہ کے فینس کے لئے چوکانے والی خبر ہے خود انہوں نے اپنے انسٹاگراؤنٹ اکاؤنٹ پر یہ جانکاری دی انہوں نے لکھا کہ وہ کورونا پوزیٹیو ہو گئی ہے اس کے بعد ماہیرہ کے جاہنے والوں نے ان کی سلامتی کی دعائیں مانگنی شروع کر دی فیلحال ماہیرہ آئیسولیشن میں ہے ماہیرہ خان بولیوڈ سٹار شارک کے فلم رئیس میں بھی کام کر چکی ہے اور وہیں کورونا پر آجدھانی دلی سے بڑی خبر دلی میں کورونا پر چوخہ دین فالا خلاصہ ہوا ہے سر گنگرام اسپتال کے ڈاکٹر نے حیران کر دینے والی جانکاری ساجہ کی ہے کورونا پیڑتوں میں آنکھوں کی روشنی کم ہونے کا معاملہ سامنے آ گیا ہے تیرہ معاملوں میں پچاس فیسی دی سے ادھیک مریضوں کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی اور یہ چنتہ بڑھانے والی خبر ہے ناک اور جبڑی کے ہڈیوں میں بھی ناک راتمک پرہاو پڑا ہے یہ بڑا خلاصہ ادھر کورونا سے دلی میں ابھی تاک دس ہزار لوگوں کی موت ہو گئی ہے راہت کی بات حالانکہ یہ ہے کہ کورونا کے ایکٹیف کیس میں کمی ضرور آ رہی ہے اور سنکرمن کی در بھی اب دلی میں لگاتار گھٹتی جا رہی دلی میں کورونا کے تیسرے ویو کا کہہ رب تھمتہ دکھ رہا ہے لگاتار چوتھے دن ایکٹیف کیس کی سنکھیا میں کمی آئی ہے اور سنکرمن در گھٹ کر دو دشملف سات چار فیزدی تک پہنچ گیا ہے دلی میں ایک دن میں ایک ہزار نو سو چوراسی لوگ کورونا سنکرمت ہوئے چوبیس گھنٹے میں دو ہزار پات سو انتالیز مریض کورونا سے ٹھیک ہوئے پشلے چوبیس گھنٹے میں تیتیس مریضوں کی موت ہوئی کورونا سے رہت کی بیچ دلی میں موت کا آکڑا ڈرانے والا ہے تیتیس نئے مریضوں کی موت سے دلی میں اب تک دس ہزار چودہ لوگوں کی جان جا چکی ہے حالانکہ رکبری در پچانوے سے بڑھ کر پچانوے دشملف پاچ آٹھ فیزدی پہنچ چکا ہے دلی میں اس سمیہ سکری مریضوں کی سنکھیا سولہ ہزار ساتھ سو پچاسی ہے جو تین ستمبر کے بعد سکری مریضوں میں سب سے کم ہے